نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جی بین 24 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا ڈھا کر رکھ کریں گے آج کی بڑی خبروں کی اور پنچائت راج بیبھا کے نیرز مشرا ایسے سچیو ہیں یہ مہودے جہاں بھی تینات ہوتے ہیں گرام صبح اپنے آپ ہی چرچا میں آ جاتی ہے سوترو کا دعویٰ ہے کہ اب نیرز مشرا کا تبادلہ وکاس خند احروری میں ہوا ہے اس کی جانکاری جنتہ کو ہوتے ہی گپ چپ چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے کہ نیرز مشرا دوارہ کوتھوا کے بعد احروری میں بھرشاچار پرارمب ہونے کی یوجنائے بننی شروع ہو جائیں گی کیونکہ مشرا جن گرام صبحاؤں میں رہے ان گرام صبحاؤں میں سے اپنے آپ ہی گھوٹالے کی جن نکل کر باہر آنے لگے سوترو کا دعویٰ ہے کہ جہاں بھی سچیو نیرز مشرا کی تیناتی کی گئی ہے ان گرام صبحاؤں میں کیول امدہ وکاس کاریوں کی جانچ کر لی جائے تو گھوٹالوں کے ملنے کے سنکیت نشت ہی بہتر روپ سے ملیں گے ایسا شیطر کے جاغرک اور جانکاروں کا بھی دعوے کے ساتھ کہنا ہے کہ سچیو کی کھاؤں کماؤں نیتی اس سمیں اندر کھانے سے چرچا کا وشہ بنی ہوئی ہے نزدیک سمیں کی بات کی جائے تو ایک ورش کے کاریکال کے دوران بلوک کو تھاموا کی گرام صبح کاکوپور صحت کئی وکاس کاریوں میں گھوٹالوں کے جن لگاتار نکل رہے ہیں اب جو چرچائیں کی جا رہی ہیں ان کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سچیو نیرز مشرا پچھلے ایک ورش سے کو تھاموا بلوک میں بطور سچیو کی پت پر تینات رہے اس سمیں میں شیطر کے لوگوں دوارہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سچیو نیرز مشرا نے ان کاریکال میں جن پت کی جن جن گرام صبحاؤں میں وہ تینات رہے ان گرام صبحاؤں کے وکاس کاریوں کی جانچ کی جائے تو تمام معاملے سامنے آ سکتے ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ نیرز مشرا کی سیٹنگ بھی بلوک ستر پر بہت گجب کی ہوگی اور مجبوط پکڑ ویبھاگی اوچھا دکاریوں میں ہوگی تب ہی تو ان کے دوارہ کرائے گئے وکاس کاریوں کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ویبھاگی ادھکاریوں کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا پردھان جی یہ بتائیے کو ڈچھا روپڑ کے تہت لگانا ہے اور سندرچت کر کے انہیں رکھنا ہے ایسی عوستہ میں آپ کی گرام پنچائت میں کتنے پینڈ لگائے گئے سماری گرام پنچائت میں 2700 پینڈ لگائے گئے 2700 اور انہیں کس طرح سے سندرچت رکھا جائے گا سندرچت یہ کاریوں پانی رہتا ہے پترکاروں دورہ نیرچھن کے دوران آج کئی سیکڑا پینڈ پڑے ہوئے پائے گئے جو سوکھے اور ان کی پیکن پولوثین سے وہ نکال کر کے ایسا پرتیت ہوتے تھے کہ وہ فیک دیئے گئے کتنے پینڈ فیکے گئے ایک بھی فیکا نہیں گیا سارے پودے اس کی کہیں پر کوئی گنتی ہوتی یا کہیں پر کوئی جوڑ گھٹانہ ہوتا ہے برچھا روپڑ کے تحت جو پیڑ لگائے گئے ہیں کن کن ادھیکاریوں کی اپسٹھیتی میں لگائے گئے ہیں جب وہ پیڑ لگائے گئے کون کون سے ادھیکاری موقع پر سبھی کے سامنے سارے پیڑ لگائے گئے جو پیڑ سوکھے تھے وہ فیک دیئے گئے آپ کے کہہ نصار آپ کے گھرام پنچائت میں گندگی کے امبار ہے آپ کے گھرامیڑ جن ترائی ترائی کر رہا ہے آپ کے مجرہ اور آپ کے مکھے گاؤں میں گندگی کے امبار ہے صفائی کرمی آتا ہے صفائی نہیں کرتا ہے کتنے صفائی کرمی ہیں اگر آپ پنچائت میں آپ کے دو گاؤں میں کون کون سے وہ برابر صفائی کرتا ہے تو پھر گندگی کیسے ہے آپ کے مجروں میں جو لیور لوگ ہیں انہیں مندگا کے تحت کاری کرانے کے بعد پیسہ نہیں دیا دیا پورا پیسہ دیا دیا وہ لوگ آروق لگا رہے ہیں کہ انہیں پیسہ نہیں دیا دیا تو وہ پیسہ انہیں نہیں دیا جائے گا جسے کام پہ کام ہوا اس کا پیمنٹ انہوں نے کروا لیا اب میرے پاس جو کام کرتا ہے اس کا پیسہ دیا جاتا ہے کیا بیتے پنچورسی میں کچھ ایسے کاری کرائے گئے جن کا پیمنٹ آپ کے سمیں میں نکالا جا رہا ہے نہیں ان کے دوارہ تو آپ کے مجرے میں ایک انٹرلوکنگ مارک کیا گیا تھا اس کا پیسہ نکالا گیا وہ تو آپ کے ہی سمیں میں نکالا گیا لیکن کرائیا ان کے دوارہ گیا تھا تو جس کا مال کا پیسہ باقی ہے وہ دیا گیا تالابوں کو سنرچھت کرنے کے لیے کیا بے اوستائیں چل رہی ہیں ان کے سوندھری قرآن کے لیے سوندھری قرآن کو تالاب کرتا ہے آپ کام چالتا ہوا دو سائٹ میں چکے ہیں بندھے کا کیا ماملہ ہے آپ کے ہاں جو بندھے ہیں بندھے ہیں لوگ آرک لگا رہے ہیں کہ بندھوں کو بنوانے کے نام پر آپ کے دوارہ پیمنٹ نکالا جا رہا ہے اس کا دورپیو کیا جا رہا ہے سرکاری پیسے کا جو میں کام کرواتا ہوں اس میں بیدھر کا پیسہ دیا جاتا ہے جو کام کرتے ہیں اس کے کھاتے میں پیسہ جاتا ہے میرا نام کملیس کمار روزگار سیوہ کاکوپور کاکوپور بکاسخن آپ کتنے سمیسے کاری رہت ہیں گرام بنچائت میں ہو گئی پندرہ سولہ پندرہ سولہ ورس بیتے ورس ابھی جو یہاں پردھان تھے ان کے کارکال میں مندیگہ کے تحت کچھ لوگوں کو پیسہ آج بھی نہیں دیا گیا جبکہ لگ بھگ ایک ورس سے بھی زیادہ سمیہ ہو رہا ہے ایسا کیوں ان کے کھاتے نہیں تھے جو کام کر رہے ہیں پیتہ جی کے پر کام کیا پیسے ماتا جی کے پر کام کیا وہ پیسے دوسری گرام سبا کے نکالا لے گئے تو یہ دوسرے کی دوسرے گرام پنچائت میں کیسے ان کا پیسہ پہنچ گیا کام تو آپ نے لیا وہ نکھلانے آئے تھے ہاں ان سے نکھلوا کے لے گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پیسے ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ یہ پنچائت مطر کی اداسینتہ کے چلتے ہمارا پیسہ آج تک ہمیں نہیں ملا اور انہوں نے ہی ہمارے پیسے کو روک لیا اور اس کا بندر باٹ کیا یہ بات نہیں ہے پیسے تو نہیں کھاتے میں آئے تھے نکال کے انہوں نے دیئے کھوڑی کیوں پیسے آپ نے کس کو نکال کر کے دیئے جب ہم ہوا گئے ہیں یہ آئے تھے چاچا آتے تب یہ کہہ لگ تمہارے کچھ گڑھ بڑ ہوئے گا ہے تو ہم نے میرے کھاتا پڑ پیسہ دھکھیا والے انہوں نے آئے گئے ہیں انہوں نے آئے گا والے تب چوچو بائٹ تے کہہ لگ ان کا پیسہ جبتا ہوئے ان کا پناہ رہا ہے تمہار ہوئے تو تمہارے نکال نکال کروالے ہو وقت کے بعد میں انتے کہا ہے لگ پڑے کہ لگ اپنے پنچائے دنے تگل لاؤ اور جب تھا تمہارے پیسے آو آئے تمہارے پیسے آیا ہے تو ہم تم کا بلوائی دھکھیا والے ہیں ہم نکلوں اس طرح سے کتنے لوگوں کا پیسہ ہوگا کتنے ورس پرانا وہ پیسہ ہو گیا ایک سال پرانا ہے ان چیزوں کو سدھارے میں بھی آپ سے نیویدن کروں گا ایک پترکار ہونے کے ناتے چونکہ مندیگا میں کار کرنے والے اگر لوگ بڑے آدمی ہوتے تو وہ مندیگا میں جواپ نہیں کرتے ہوتے اور یہ آپ کی اداسینتہ ہے جس کے چلتے یہ لیور ورک کرنے والے لوگ پریشان ہیں اور یہ اپنے درد کو میڈیا کو بلا کر کے بتاتے ہیں تو آپ اس پہ بیسیز دھیان دیں گے اس میں آپ کی گلتی ہے اس میں آپ کی گلتی ہے پتا کا نام گرام گرام پنچائد کونسی ہے گرام پنچائد کاکوپور اور بلاک گاؤں میں سفائی کب سے نہیں ہوئی بہی نہیں بہت گندگی ہے کسے رہ لیتے ہیں نالیوں پر کھڑی گھاس جو ہے وہ بھینس چر رہی ہیں تو یہاں تو بلکل جنگل ٹائپ میں بن گیا ہے جی تو کسی سے سکایت نہیں کیے سکایت کی نہیں گئے ہاں لیکن کچھ انتہی نہیں اچھا کون ہے پردھان آپ کے یہاں رام پتاپ رام پتاپ کبھی ان سے سکایت کی کی گاؤں میں سفائی کروائی ہے ہاں لیکن ہوتی نہیں سرکار سے کیا مانگ کریں گے اس معاملے پر اب تو صفائی کین جائے کی کن ڈائے سے جانتہ تاب کین جائے جانتہ کبھا ماں پاک کون لگاوانا جائے تو پاک کون لگاوانا جائے یہ کن لگاوانا جائے یہ اور صاف رہ کر کھا جائے خن کھاک ہوتا ہم بالکل اٹھائے جا رہے ہیں پرتے گرام پنچائے میں جہاں بھی سفائی گھر میں نہیں اٹھتے ہیں سر برچھا روپڑ کو لے کر بہت شکایتیں آ رہی ہیں ہر گرام پنچائے سے تو کس طرح سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہتر برچھا روپڑ نہیں کیا گیا ہے جہاں بھی کہیں شکایت پرابت ہو رہی ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے سر آیشمان کیسے بنا جائیں گے اب کس طرح کی جمعیداری شوپی گئی ہے سر ایک اور سوال ہے کئی پنچائے گھر ایسے ہیں بکاس کھنڈ میں جہاں پر ابھی تک ملبوس سبیدھائیں نہیں ہیں لوگ پہنچتے ہیں تو بیٹھنے کیلئے وہاں پر چیئر بھی نہیں ہے تو یہ کیسے کچپے آپ اگر بتائیں گے جہاں پر نہیں ہے تو اس پر کاروائی کری جائے گی جنرل روپ سے بات کیا جانا سمبھول گی سر کائے کلب کے تحت بیدھیالیوں ہمیں صدھار ہونے تھے سوچھتا سمبندی یا پھر نرمار سمبندی بہت سارے تو بیدھیالے کے پردھان ادھیاپک آروپ لگاتے ہیں کہ بکاس بیبھاگ اس معاملے پر دھیار نہیں دیتا اور میرے ہاتھ میں نہیں کسی بھی پرکار کا اس طرح کا سنگیان میں نہیں ہے پرکران جید پرکران آتا ہے تو اس پرکار بھائی کی جائے گی